ایک مرتبہ ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستی عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا کہ یا علی علیہ السلام دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو اے شخص بھائی سونا ہوتا ہے اور دوست ہیرہ ہوتا ہے آپ علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ شخص بہت حیران ہوا اور دستی عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علیہ السلام آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو قیمتی چیز سے کیوں تشبیح دیا کیونکہ سونے سے ہیرہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو اے شخص اگر سونے میں دڑار آ جائے تو اس کو پکلا کر پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے جبکہ ہیرے میں اگر دڑار آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا اسی لیے تو آپ علیہ السلام نے بھائی کو سونا اور دوست کو قیمتی سے تشبیح دیا سبحان اللہ یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے اور ماں باپ کے ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں خدایہ میرے بہن بھائی اور جو جو یہ ویڈیو سن رہے اور دیکھ رہے ہیں ان تمام کے بہن بھائی اور ماں باپ کی اور عزیزو اکارب کی حفاظت فرما آمین امید کرتا ہوں علیف لام میم کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو اس کے لیے کائنلی علیف لام میم کے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ